میں یہ دعویٰ کرنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اس مساق میں شامل نہیں تھا یہ مساق والے تو وہی تھے نا جو آپ سے پہلے آگے سُمَّ جَا أَكُمْ آپ تو بعد میں تشریف لائیں گے اور پھر یہاں جانا اللہ تعالیٰ نے جو بیان کی اسی سے معلوم ہو رہا ہے کہ وہیں یہ واضح کیا جا رہا ہے کہ رسول تو بعد میں تشریف لائیں گے لیکن پھر بھی ایمان لانے کا حکم دیا جا رہا ہے اور اس سے مراد ہی ہے کہ اگرچہ وہ تمہارے زمانے میں تشریف نہیں لائیں گے مگر پھر بھی تم ان پر ایمان لانے کے پابند ہوگے بلفرض اگر تشریف لے بھی ہیں یا تم ان کا زمانہ پاؤ تو تم پر ایمان لانا لازم ہوگا اور دوسرا ایمان لانے اور تائید کرنے سے مراد یہ بھی ہے کہ تم نے اپنی امت کو تبلیغ کرنی ہے اپنی امت کو بتانا ہے اور ان کو وسیط کرنی ہے کہ ہمارے بعد وہ رسول تشریف لائیں گے تو اس رسول پر ایمان لانا لازمی ہے ان کی مدد کرنا لازمی ہے اس طرح ہر نبی اپنے اپنے دور میں اسم عیساق کے مطابق اللہ کے حکم کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان لوگوں کے سامنے بیان کرتے رہے آپ پر ایمان لانے کی جنہ وہ لوگوں کو ترغیب دلاتے رہے حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا وآلہ السلام آپ نے فرمایا آپ کی شان بیان کی مبشرم برسول نے جاتی منباد اسمہ احمد کہ وہ آپ اس رسول کی خوشخبری دینے والے تھے جو ان کے بعد تشریف لائے گا جن کا نام نامی اسم گرامی احمد ہوگا پیسہ انبیاء اکرام علیہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے کی بشارتیں دیتے رہے اور پھر مزید تاکی ذکر کیا اللہ نے فرمایا جو کوئی اس کے بعد اراز کرے گا ایمان نہیں لائے گا تو وہی لوگ فاسق ہیں تو یہ کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شان اتنی عظیم ہے کہ اگر کوئی آپ پر ایمان نہیں لائے گا تو پھر اسے فاسقین میں شامل کر دیا جائے گا انبیاء اکرام علیہ وسلم معصوم ہیں ان سے یہ تصور بھی نہیں ہے کہ وہ گناہ کا ارتکاب کریں چے جائے کہ وہ اللہ کے حکم کا انکار کریں کفر کا ارتکاب کریں اور اس حکم کا انکار کرنا یہ تو کفر ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے اگرچہ ان سے یہ متصور نہیں تھا پھر بھی اشارت فرمایا آپ کی عظمت کو واضح کرنے کے لیے کہ جو میرے محبوب کو نہیں مانے گا تو وہ فاسق ہے اور دائرہ اسلام سے خارج ہے کیونکہ یہاں فاسق قرآن مجید کی صلاح میں کافر کے لیے بولا جاتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے چے جائے کہ وہ کسی منصب پر فائد ہو افا غیر دین اللہ تو پہلے اللہ تبارک و تعالی نے یہ بیان کیا اسلام کی حقانیت کا بیان کیا تو اب بطور نتیجہ بیان فرمایا جا رہا ہے کہ کیا یہ اللہ کے علاوہ کسی اور اللہ کے دین کے علاوہ کسی اور دین کی تلاش کرتے ہیں حالانکہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں ہی سب گردن جھکانے والے ہیں اطاعت کرنے والے ہیں جو بھی زمین و آسمان میں ہیں تو ان وکرہن خوشی یا نخوشی اور سب کو اسی کی طرف لٹایا جائے گا جو کچھ بھی زمین و آسمان میں ہے سب اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں اللہ کے حضور گردن جھکانے والے ہیں چاہے خوشی کے ساتھ ہو یا نخوشی کے ساتھ کیونکہ تمام ممکنات ان کی حالت امکانیاں یہ اللہ کے وجود کی دلیل ہے اور کوئی بھی ممکن ہو اس کا ممکن ہونا ہی اللہ کے وجود کو بیان کر رہا ہے وہ زبان سے نہ بھی اقرار کرے زبان سے اطاعت نہ بھی کرے کافر سرکش ہو لیکن اس کی حالت امکانی اللہ کے وجود کی دلیل ہے کیونکہ ممکن کسے کہتے ہیں ممکن وہ ہوتا ہے جس میں جانبے وجود جانبے ادم دونوں برابر ہوں اس کا موجود ہونا بھی ضروری نہیں اور اس کا مادوم ہونا بھی ضروری نہیں اسے ممکن کہا جاتا ہے ایک ہوتا ہے واجب جس کا وجود ضروری ہے اور ایک ہے ممتنے جس کا ادم ضروری جیسے اللہ کا شریک واجب جس کا وجود ضروری جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات اور ممکن جیسے ہم ہیں ہمارا وجود بھی ضروری نہیں ہم موجود نہ ہوتے کوئی فرق نہ پڑتا ہم موجود ہو گئے تب بھی کوئی فرق نہیں پڑا تو ہمارا وجود ادم دونوں سے برابر جب وجود ادم دونوں برابر ہیں تو پھر وجود کو ادم پر ترجیح ہوئی ہمیں وجود دیا گیا تو جو دو چیزیں برابر ہوں ان میں سے ایک کو دوسرے پر ترجیح مل جائے اس کے لئے کوئی نہ کوئی مرجع ہونا چاہیے ترجیح دینے والا ہونا چاہیے بغیر مرجع کے ایک چیز کو دوسری چیز پر ترجیح نہیں ہو سکتی دو مصابی چیزوں میں سے ایک کو دوسری پر بغیر مرجع کے ترجیح نہیں ہو سکتی جب ہمارا وجود بھی برابر تھا ادم بھی برابر تھا ہمارے وجود کو ادم پر ترجیح ہوئی ہم وجود میں آگئے مادوم نہیں رہے تو پتا چلا کہ کوئی مرجع موجود ہے وجود کو ترجیح دینے والا ہمیں وجود عطا کرنے والا تو اس طرح اگر غور فکر کیا جائے کائنات کا ایک ایک ذرہ وہ اللہ تعالیٰ کے وجود کی دلیل ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بھی زمین و آسمان میں ہیں وہ اسی کہ حضور گردن جھکانے والے ہیں چاہے خوشی سے ہوں چاہے ناخوشی جبرن کیونکہ ان کی حالت اللہ کے وجود کی دلیل بن رہی ہے اس لئے جہان کو آلم کہا جاتا ہے آلم کہتے ہیں آلہ علم کو سارا جہان اللہ کے جاننے کا آلہ ہے اللہ کے وجود کی دلیل ہے تو فرمایا کہ جب سارے اللہ کے حضور گردن جھکانے والے ہیں اور سب نے اللہ کی بارگاہ کی طرفی لوٹنا ہے لہذا پھر دین وہی دین ہے جو اللہ کا پسندیدہ دین ہے اور تم یہ فرماو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور جو ہم پر نازل کیا گیا اس پر ہم ایمان لائے جو حضرت ابراہیم اسماعیر حضرت اسحاق حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد پر نازل کیا گیا اور جو کچھ موسی حضرت موسی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا اور سارے نبیوں کو دیا گیا ان کے رب کی طرف سے ہم ان سب پر ایمان لائے تو یہ بھی ختم نبوت کی دلیل ہے ما اوتی نبیون سارے نبیوں کو دے دیا گیا ماضی میں دے دیا گیا آئندہ نہیں دیا جائے گا سب کو جو دینا تھا وہ ماضی میں کتاب و حکمت دے دی گئی اب اگر کوئی بعد میں انہیں آ کر دعویٰ کر دے کہ مجھے بھی لیا جا رہا ہے تو وہ دعویٰ اس آیت کے خلاف ہوگا وَمَا لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ آَهَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ اللَّهُ مُسْغِمُونَ ہم ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے یعنی کسی پر ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے ہم اس طرح فرق نہیں کرتے کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیں نبی پاک علیہ السلام کا انکار کر دیں ہم اللہ کے سارے انبیاء کرام علیہ السلام پر ایمان لاتے ہیں تو فرق کرنے سے مراد یہ ہے کہ ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے اور نفس نبوت کے اعتبار سے ان میں فرق نہیں کرتے ورنہ مراتب کے اعتبار سے انبیاء کرام علیہ السلام میں سے بعض کو بعض پر فضیلت حاصلہ جیسا کہ خود قرآن مجید میں بیان کیا گیا وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ تو فرمایا کہ جب اسلام ہی سچا دین ہے لہذا نتیجہ یہ نکلا کہ اسلام کے علاوہ اگر کوئی اور دین تلاش کرے گا تو وہ دین اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اور آخرت میں وہ خسارہ اٹھانے والا ہوگا نقصان اٹھانے والا ہوگا تو آگے جو آئیم بارکہ ہیں ان آئیم بارکہ کا شان نزولی ہے ایک انساری شخص مرتد ہو گیا اور پھر اسے ندامت ہوئی ندامت ہونے کے بعد دوبارہ ایمان قبول کر لیا اسی طرح حارس بن سوید وہ مرتد ہو گئے بعد میں ان کو دوبارہ توبہ کی توفیق ملی اور بعد میں دوبارہ ایمان قبول کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کیسے ہدای دے گا جنہوں نے ایمان کے بعد افر کیا اور پھر یہ پہلے گواہی دے چکے تھے کہ رسول پاک حق ہیں اور نبی کریم السام ان کے پاس پھلی نشانی آ چکی تھی اللہ ظالموں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا یہ ایسے لوگ ہیں جن کی جزائی ہے کہ ان پر اللہ کی لانت فرشتوں کی اور سب لوگوں کی اس میں ہمیشہ رہیں گے ان کے عذاب میں تخفیف نہیں ہوگی نہ ان کو محلت دی جائے گی سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے اس کے بعد توبہ کر لی اور نیکی اختیار کر لی تو اللہ تعالی بخشنے والا مہربان ہے تو یہ آئے مبارکہ نازل فرما کر بتا دیا کہ ان کی توبہ مقبول ہے اللہ تعالی جنہا ہدایت نہیں دیتا لیکن جو توبہ کر لیں تو اب ظاہران تو سوال ہوتا ہے کہ ادھر اللہ فرما رہا ہے کہ ان کو اللہ ہدایت نہیں دیتا اور ادھر فرما رہا ہے کہ پھر ان کی توبہ قبول کر لے گا پہلے فرمایا کہ جو کفر کریں گے اللہ ان کو ہدایت نہیں دے گا تو وہاں مرادیہ کہ اللہ ان کو جبران ہدایت نہیں دیتا جو اسلام لانے کے بعد مرتد ہو جائیں اب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو مجبور کر دے اور جبری طور پر وہ توبہ قبول کر لیں جبران ان کی زبان پر کلمہ اسلام جاری ہو جائے ایسا نہیں ہاں اگر وہ اپنی اقل استعمال کریں اور اللہ کی توفیق شامل حال وہ توبہ کر لیں تو اصلاح ہدایت حاصل ہو سکتی ہے تو پھر اگر وہ توبہ کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرمائے گا اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے تو یہ ان آیات مبارکہ میں یہ بتایا گیا کہ مرتد جنب اس کی توبہ مقبول ہے اگلی آیان مبارکہ میں یہ فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے پھر کفر میں بڑھ گئے تو ان کی توبہ ہرگز قبول نہیں کی جائے گی اور یہی لوگ گمراہ ہیں اور بے شک وہ لوگ جو انہوں نے کفر کیا اور کفر کی حالت میں ہی مر گئے تو ان میں سے کسی سے زمین کے برابر بھی سونا قبول نہیں کیا جائے گا اگرچہ وہ اس کے ذریعے اپنے آپ کو چھڑانا چاہیں یہی لوگ ان کے لئے دردناک عذاب ہے اور ان کا کوئی مددگار نہیں تو یہاں فرمایا کہ ان کی توبہ ہرگز قبول نہیں کی جائے گی تو ظاہران تو دونوں آیات میں جنب وہ تارز معلوم ہو رہا ہے لیکن آیات میں تارز نہیں ہے پہلی آیات جنب ان میں مرادی ہے کہ جو کفر کرنے کے بعد پھر اسلام کی طرف واپس لوٹائیں اور یہاں اس آیت سے مفسرین اکرام نے اس کی کئی تعبیلات کیے گئے کہ یہاں مراد ہے کہ جب وہ موت کو دیکھ لیں جب موت نظر آ جائے اور توبہ اس وقت مقبول نہیں ہوتی موت نظر آنے سے پہلے پہلے توبہ مقبول ہوتی ہے اس وقت تو ہر کوئی توبہ کرے گا یا مرنے کے بعد وہ ایمان کا اظہار کریں گے تو وہ ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی جیسا کہ اللہ تعالی نے آگے فرمایا کہ انہوں نے کفر کیا اور کفر کی حالت میں ہی مر گئے تو پھر ان کا توبہ کرنا اور اسلام کا اقرار کرنا وہ مقبول نہیں ہوگا تو اب وقت ہے اب توبہ کریں اب توبہ مقبول ہوگی لیکن پھر بعد میں توبہ کرنا بھی مفید نہیں ہوگا یا پہلے سے مراد ہے کہ جنہوں نے اخلاص کے ساتھ توبہ کی اور دوسری سے مراد ہے کہ جو پھر مخلص توبہ نہ کریں تو ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی تو پہلے سے مہاد ان لوگوں کی توبہ ہے جو سچے دل سے توبہ کر لیں کفر کے بعد پھر اللہ ان کو توفیق دے اور سچے دل سے توبہ کر لیں تو ان کی توبہ جنہوں اللہ تعالی کی بارگاہ میں قبول کی جائے گی اور پھر ان کا ذکر کیا اللہ نے کہ یہ کافر لوگ مر گئے کفر کی حالت میں اب زمین کے برابر بھی سونا دیں تو وہ قبول نہیں کیا جائے گا تو ان کے پاس ایک خجور کا دانہ بھی نہیں ہوگا سونا کیا دیں گے تو پھر یہ فرمانے کا مفہوم کیا ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ اگرچہ وہ کچھ